دوستو کبھی نہ کبھی آپ نے ہاگیا سوفیا کے بارے میں تو جرور سنائی ہوگا اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہاگیا سوفیا آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے ایک چرچ کے روپ میں بنائی گئی تھی لیکن آج پولٹیکس اسلام کی سطح آنے کے بعد اسے ایک مسجد کے روپ میں کنورٹ کر دیا گیا ہاگیا سوفیا ترکی کے اسطامبول سہر میں استطح ہے وہی اسطامبول جو کی ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے ہاگیا سوفیا کو ترکیش میں آیا سوفیا اور لیٹن میں سینٹا سوفیا کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے The Church of the Divine Wisdom اگر آپ نے کبھی کرسچن ہسٹری کو دھیان سے پڑھا ہے تو آپ نے ایک شاسک کونسٹنٹائن کے بارے میں جرور سنا ہوگا کونسٹنٹائن ایک ایشا ساشک تھا جس کا یود ہونے والا تھا اور اس کے پاس بہت ہی کم سنا تھی جب وہ چنتا میں تھا دویدہ میں تھا اسی رات پربو یشو مسی نے اسے درشن دیے اور درشن میں اسے کروس کا نشان دکھائی دیا اور پھر کونسٹنٹائن نے کروس کو نیشنل چن بنا کر یود کیا اور وہ یود میں جیت گیا اور انہوں نے اپنے پورے سمراجے میں یشو کو پربو سوکار کرنے کے آدش دے دیے اور اسی ساسک کونسٹنٹائن کا شہر بن گیا کونسٹنٹینوپل جسے آج ہم ترکی کے شہر استامبول کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جب کونسٹنٹائن نے یود جیتا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی تین سو ساٹھ ایڈی میں ہاگیا سوفیا کو بنانے کے آدش دیے تھی لیکن جس حساب سے اسے بنایا گیا اس میں اسے بنانے میں بہت سمیں لگا جب پہلی بار ہاگیا سوفیا کو تین سو ساٹھ ایڈی میں بنایا گیا تو اسے پوری طریقے سے لکڑیوں کا پریوک کر کے بنایا گیا تھا اور پھر چار سو چار ایڈی کے قریب شاسک ارکا دیوس کے سمیں میں اسے پورے طریقے سے جلا کر ناش کر دیا گیا تھا اس کے بعد ایمپرر تھیوڈیسس ستہ میں آئے اور انہوں نے پھر دوبارہ اس جلی ہوئی ہاگیا سوفیا کو بنوایا اور چار سو پندرہ ایڈی میں اس کا کام پورا ہو گیا لیکن اس بار بھی اس کے اوپری حصوں میں لکڑی کا ہی استعمال کر کے بنایا گیا تھا اور کیونکہ دوسری بار بھی اس میں لکڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا تو ایمپرر جسٹینین ون کے ساشن کے دوران ایک ودرو ہوا جسے نیکا ریولز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس سمیں پھر دوبارہ اس گریک اورتھوڈوکس کالیسیا کو جلا دیا گیا اس ودرو میں اور اس پرکار جلایا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ ریپیر ہی نہیں کی جا سکتی تھی جب ایمپرر جسٹینین نے پایا کہ اسے ریپیر کرنا بہت ہی مشکل ہے پریکٹیکل ایمپوسیبل ہے تب انہوں نے پانچ سو بتیس ایڈی میں اسے پورے طریقے سے گروا دیا اور دوبارہ سے کام شروع کروایا اگلے پانچ سالوں میں انہوں نے نئی مجبوت اور پتر سے بنی ہوئی شرچ کو کھڑا کروا دیا جسے آج ہم جانتے ہیں ہاگیا سوفیا اور ستائیس دسمبر پانچ سو سیتیس ایڈی میں پھر پہلی بار ایک کرسچن دھارمک ارادنہ کا اس میں آئیوجن کیا گیا اور تیسری بار جو ہاگیا سوفیا بنائی گئی تھی ایمپرر جستینین کے راج میں وہی ہاگیا سوفیا پچھلے پندرہ سو سالوں سے آج بھی ایسی کی ایسی کھڑی ہوئی ہے اور کیونکہ ہاگیا سوفیا ایک چرچ ہے تو اس کے سٹرکچر کو اسی چرچ کی شیپ میں ہی بنایا گیا تھا جیسی کی ویدی ارادنہ کا ستان لوگوں کے کھڑے ہونے کا ستان اتیادی اور اسے اتنے سندر طریقے سے بنایا گیا تھا کہ جو اس میں ماربل کا استعمال کیا گیا تھا وہ اناتولیا کا سب سے بہترین ماربل تھا جن ایٹو سے دیوارے بنائی گئی تھی وہ ایٹے سیریا اور نورت افریقہ سے ایمپورٹ کی ہوئی تھی اس کے انٹیریئر کے ماربل کی آج بھی دنیا میں کوئی کوپی نہیں کر سکتا اس کے سٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سو چار کولم کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ سبھی کولم ایفیسوس اور مصر سے منگائے گئے تھے اور پھر بنایا گیا تھا اس بہترین خوبصورت ایوشفرسنے چرچ کو جو کی دنیا میں سب سے سندر اور سب سے بڑی بیلڈنگ تھی اپنے جمانے کی براجنٹائن سمراجے میں کرسچینٹی اوفیشل ریلیجن تھا اور ان کا سب سے بڑا اور سب سے ایمپورٹنٹ چرچ تھا ہاگیا سوفیا اور جب بھی کوئی نئی سرکار بنتی تھی تو وہ یہی سے ہی بنتی تھی اوورال کہیں تو ہاگیا سوفیا اوٹھوڈوکس کرسچینٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھی اور قریب نو سو سال تک کرسچینوں کے اندر میں رہی اور پھر ہوتی ہے اسلام کی انٹری جب اسلام فیلنا شروع ہوا تو بہت ہی تیجی سے فیلا کیونکہ اسلام یود کرتا تھا رات و رات لوگوں کو مار کر ان کے دیشوں کو جیت لیتے تھے اور پھر سن 1453 میں فتح سلطان محمد کے راج میں اوٹومن امپائر نے کونسٹینٹی نوپل پر آکرمن کیا اور کرسچینوں کو مار کر ہاگیا سوفیا کو اپنے کبجے میں کر لیا اور کونسٹینٹی نوپل کا نام بدل کر رکھ دیا اسلام اسٹامبول اور اس پرکار ہاگیا سوفیا جو کی اس سمیقل سب سے بہترین سب سے سندر سب سے بڑا چرچ تھا وہ مسلم ہاتھوں میں چلا گیا جب مسلمانوں نے ہاگیا سوفیا پر کبجہ کیا تو انہوں نے ویدی کرسچن سیمبلز کو پورے طریقے سے ڈھکوا کر اسلامی روپ میں ڈھلوا دیا اور ان کی جنگے اپنے اللہ اپنے نبی محمد اور ان کے دو بیٹوں کا نام دیواروں پر کھدوا دیا اور اس پرکار ہاگیا سوفیا ایک چرچ سے ایک مسجد کے روپ میں بدل دی گئی آج ہاگیا سوفیا دنیا کے پندروے سب سے بڑے شہر اسٹامبول میں استعت ہے آج بھی کروڑوں لوگ ہر سال اسے دیکھنے آتے ہیں اور یہ ٹرکی میں ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے سن 1935 سے سن 2020 کے اند تک ہاگیا سوفیا ایک میوزیم تھی پر ترکی کے زیادہ اسلامی پولٹکس کی وجہ سے آج اسے پھر دوبارہ ایک مسجد کے روپ میں بدل دیا گیا ہے دوستو آپ کا ہاگیا سوفیا کے بارے میں کیا سوچنا ہے اسے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو مسید سے جڑی ہوئی اتحاسک ویڈیوز دیکھنا پسند ہے یا پھر نہیں کیا ہمیں فیوچر میں ایسی اور بھی ویڈیوز بنانی چاہیے تو دوستو ملیں گے جلدی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سبی کو جائے مسید کی دوستو موسیقی موسیقی